میرا میرے نے سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کچھ لوگ پان گھٹکا وغیرہ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دانتوں میں محل آ جاتا ہے اور اسی طرح کچھ لوگ فلنگ بھی کروا لیتے ہیں تو کیا اس سے غسل کے فرائز پورے ہو جاتے ہیں یا نہیں اللہ اللہ اب یہ کہ ایسا چونہ کچھا جم جاتا ہے کہ وہ چھوڑا ہے چھوڑتا نہیں ہے کسی صورت سے بھی نہیں چھوڑتا اب یہ ماف ہوگا کہ نہیں کہ وہ تو چھوڑتا نہیں اس کے لیے وہ دانت تو نہیں توڑے گا بندہ نہ خون نکالے گا گز 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 تو اگر جتنا چھوڑتا ہے تو جیسے اس میں وہ دانتوں میں پھس جاتی ہیں ان کو تو نکالے ریشے وغیرہ پھس جاتے ہیں ان کو بھی نکالنا ہوگا تو ان کے لیے ٹوٹ پیک وغیرہ جو بھی آلات ہوتے ہیں ان کے ذریعے یا مسواک کے ذریعے یا کوئی بھی ایسی صورت کرے گا یہ نکل جائیں باقی یہ جم جاتے ہیں ان کا ماف ہے جبکہ یہ چھوڑتا ہی نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ جو صلاح ہوتے ہیں اب فیلنگ بھی ذارے نکلتی نہیں ہے تو یہ بھی معاف ہے غصر ہو جائے گا فیلنگ کروالی تو بھی غصر بھی سنت ادا ہو جائے گی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ